ہلو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نتاشی توحید مسیح چینل میں ہوں نتاشا اور اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے برابط میں جو بیل کا ایکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو مائی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ رہے کو ملیں گی چینل ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میری پوری چھ سال کی محنت جو میں نے کری ہے اس کا آج میں نے پھل ملے میں چھ سال سب کو ملا کے بتا رہی ہوں آپ لوگوں میں آپ کے مدرسے کی حوارت سے بتا رہی ہوں قائدان ناظرہ ہے سب کچھ ملا کے آج مجھے اس کا فائنلی پھل مل چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ شیئر ملنا بہت بڑی بات ہے جو کہ مجھے مل چکی ہے سند ابھی نہیں ملی ہے جو کہ ریزرڈ ہے وہ شاید اگلے سال ملے گا لیکن شیئر جو ہے وہ مل گئی ہے اور یہ مجھے مدرسے کی طرف سے گفت ملے ہیں بیک یہاں دیکھ سکتے ہیں لیل حافظہ نتاشا خان بنت محمد فرحان جدی تو آج مدرسے میں ہم سب لوگوں کی سالانہ تقریب تھی جن بچیوں نے حفظ کیا ہے تو ان کو جنہوں نے حفظ کیا ہے مطلب اس سال جنہوں نے وفاق دیا ہے ان لوگوں کو یہ شیئر ملی ہے مدرسے کی طرف سے یہ گفت بگرہ ملے ہیں اور لیکن تو سند ہوتی ہے جو ریزرڈ ہے وہ ابھی نہیں ملے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک کے بعد ملے یا ہمیں اگلے سال ملے اگلے سال جنہوں نے حفظ کیا تھا ان کو تو اس سال سند ملی ہے نا تو ہو سکتا ہے اب جو اگلا سال آنے والے ہیں اس میں جو سالانہ تقریب ہوگی تو ان بچیوں کے ساتھ ہمیں ملے گی پھر ان بچیوں کو اگلے سال ملے تو ایسا ہو سکتا ہے اور جن بچیوں نے حفظ کیا ہے میرے ساتھ ساتھ ان سب کو میری طرح سے بہت بہت مبارک بات اور مجھے خود کو بھی مبارک بات کہ میں نے حفظ کر لیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے تفسیر پڑھ لیں اور اسکول تو پڑھنا ہی ہے ہم نے اس میں جو لکھا ہے اس لقب کو پانے کے لیے اصل مہنت کی گئی ہے جو 6 سال لگا کے ہم نے کی ہے حافظہ نتاشا خان ہاں کتی اچھی بات ہے اور اپنے گفت بغیرہ دکھانے سے پہلے میں شکر ادا کرنے جاؤں گی سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کہا کہ انہوں نے مجھے چنائے حفظ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہمارے بس میں تو ہوتا نہیں اللہ پاک چنتے ہیں جو اچھے حفظ کرتے ہیں تو ان بچوں میں میرا بھی نام شامل ہے کہ میں نے حفظ کیا ہے اور پھر میرے ممہ باپا جنہوں نے محنت کری میرے پیچھے میری نانی جنہوں نے جو میرے دعوائیں کرتی ہیں پھر جب کبھی ممہ نہیں ہوتی تو نانی ہی ہم لوگوں کو دیکھتی ہیں صبح مدر سے پہلنا اٹھانا اور پھر میرے شاہد مامو جو کہ مجھے لے کے آتے ہیں مدر سے تھے اور پھر میری ممہ کی ایک فرینڈ ہے درقشہ نٹی جنہوں نے مجھے مدر سے لگویا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا اس مدر سے کے بارے میں ان کا بہت بہت شکریہ اور ہماری جو سارے استاد صاحب ہیں ہماری استانیاں ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے اور بھی جو باقی استانیاں ہیں جو کہ ہمارے مدر سے میں ان سب کا ہی بہت بہت شکریہ اور میری دوستے جو ہیں ان کا ہی بہت شکریہ کیونکہ وہ لوگ بھی ساتھ دیتی ہیں تو سب کا بہت شکریہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ سنے آئے گا اس میں قرآن ہے اس کو میں آپ کو کھول کے دیکھاتا ہوں اس قرآن کو سمال کے رکھوں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے قرآن ملا ہے اس کو تو میں اپنی دل میں محفوظ کر لیا اور انشاءاللہ اس سال رمضان میں میں اسی میں اپنا قرآن ختم کر دی ماشاءاللہ 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 مانجھے ماشاءاللہ اس میں مجھے کتابیں ملی ہیں بکس کا خزانہ آگیا آپ کے پاس دیکھیں مجھے اتنی پیاری پیاری بکس میں لی ہیں اسے پہلے تو قرآن مجید اس کے بعد یہ حدیثیں نبوی کا مجموعہ اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتے میں لیں اس کو جب پڑھوں گی تو پڑھا چلے گا آخری میں ہے کیا اور یہ والی تربیت اور اولاد اس کا حصہ ہوا میں نے پڑھا ہوئے مدرسے میں اس میں دعائیں حدیثیں عربی اردو بول چال قرآنی معلومات پھر نماز کے بارے میں سب کچھ ہے اور یہ حصہ دعوی میں اس میں جب پڑھوں گی تو اس میں بھی مجھے پتہ جالے گا کہ اس میں کیا کیا نئی نئی جیسے نہیں اور یہ منزل تو سب کو پتہ ہوتی ہے تو چلیں مدرسے والوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں اتنے پیارے پیارے گیوٹس دینے کے لیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ بہت جل کے سی نئیس ویڈیو میں ملیں گئی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اللہ حافظ کرنے کے بعد ہم چلے گئے تھے آئس کریم کھانے کیونکہ پابا کو پاتا چلا تھا کہ مجھے شیلڈ ملی ہے گفش ملیں تو آپ نے مولا کہ چلو آئس کریم کھا کے آتے تو ہم یہاں سوفٹ سوڑ چلے گئے تھے آئس کریم کھانے یہ دیکھیں سب بیٹھے ہوئے بس حسین یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ سو گیا تھا تو ہم اس کو چھوڑ کے اکیلے اکیلے آگئے اور بس ہم نے انجوائے کریا اس کریم اللہ حافظ